اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel اور آپ دیکھ رہے ہیں vlogging triangle امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سی بیف کڑھائی تو یہ بیف کڑھائی میں گکر میں بنا رہی ہوں آپ کسی اور پرطن میں بنا سکتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے بڑی لائچی دارچینی اور بے لیف اور یہاں پہ میرے پاس دو پیاز ہیں جن کو میں نے چوپ کر لیا اور ان کو بھی ایڈ کر دیں گے ہم اور یہاں پہ پیاز ہم نے چوپ کر کے ہی ایڈ کرنے کیونکہ ہماری گریوی پھر اچھی بنے گی اور یہاں پہ پیاز کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم یہ کڑھائی بنا رہے ہیں کوربانی بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ لائٹ براؤن ہی پیاز رکھیں گے اور اگر ہم نے پیاز زیادہ براؤن کر لیا تو ہماری کڑھائی کا کلر اچھا نہیں آگا تو اس لئے لائٹ براؤن ہی رکھنا ہے اس پہ اور جب پیاز لائٹ براؤن ہو جائیں گے تب اس کے اندر ہم لسن اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے فریش لسن اور ادھرک کا پیسٹ استعمال کیے آپ نے بھی فریش لسن اور ادھرک کا پیسٹ ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ بیف اور مٹن کے اندر ہمیشہ ہی فریش لسن اور ادھرک کا پیسٹ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے بیف کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لسن اور ادھرک کو پانچ منٹ پکانے کے بعد پھر میں نے اسکندر دو ٹرماتر بھی ایڈ کر دی ہیں یہاں پہ ٹرماتر کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اسکندر ایک تیسپون نمک ایڈ کیے ایک تیسپون لال مرچ ایڈ کیے اور ایک تیسپون ہی ہلدی میں نے اسکندر ایڈ کیے نمک اور مرچ آپ اپنے تیسپ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اسکندر فیلحال یہی مسالے ایڈ کرنے پھر جو باقی مسالے ہیں وہ بعد میں ہم ایڈ کریں گے ان تمام سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور جب ٹرماتر سوفٹ ہو جائیں گے تب اسکندر ہم بیف ایڈ کریں گے اور یہاں پہ بیف میرے پاس ون کیجی ہے یہاں پہ بیف میرے پاس میکس ہے یعنی کہ بون لیس بھی ہے اور بونز والا بھی ہے آپ بون لیس بٹن یا بیف استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ٹرماتر سوفٹ ہو چکے تھے پھر اس کے اندر میں نے بیف ایڈ کر دیے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہاں پہ میں نے ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کر دیے جس میں ہمارا بیف بھی ٹینڈر ہو جائے گا اور ہماری گریوی بھی اچھی سی ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کسی اور برتن میں بنا رہے ہیں تو آپ پانی زیادہ ایڈ کریں گے کیونکہ وہاں پہ ٹائم زیادہ لگے گا اور ہم بیس منٹ کے لئے کو کر کے ویٹ لگا لیں گے الحمدللہ بیس منٹ کے بعد ہمارا بیف ٹینڈر ہو چکا ہے تو جو یہاں پہ پانی تھوڑا سا بچ گیا ہے اس کو آپ ڈرائے کر لیں گے ہم اگر اس سٹیج پہ آپ کو میری ریسی پہ بسند آ رہی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جب اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے گا تب ہم کچھ اور مثالیں اس کے اندر ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون پیساوہ زیرہ ایڈ کیا اور ایک ٹی سپون پیسیوی کالی میرچ ایڈ کیا اور ایک ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون خوشک دھنیا بھی ایڈ کر دیا میں نے یہ تمام سپائسز اس سٹیج پہ ایڈ کرنے یہ پہلے ایڈنی کرنے ان تمام سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد تقریبا ہم پانچ منٹ کے لئے اور پکائیں گے اور پھر الحمدللہ ہماری بیف کڑھائی ریڈی ہو جائے گی تو یہ ہے ہماری بیف کڑھائی کی فائنل لک آپ یہ میری ریسیپی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی الحمدللہ یہ بہت بہت ٹیسٹی بنی تھی جیسا کہ ہم شادیوں پہ کھاتے ہیں بیف کڑھائی سیم ویسی بنی تھی بلکل وہ ہی ٹیسٹ آرہا تھا تو یہ آپ میری ریسیپی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو یہی پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ